بلکل آسانی سے جہاں پہ آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں بلکل آسانی سے اس طریقے سے آپ پوچھا لگا سکتے ہیں بلکل آسانی سے تاکہ آپ کا وقت بھی بچتے جائے اور جو بینے ہماری بیٹھ کر پوچھا نہیں لگا سکتی وہ آسانی سے پوچھا بھی لگا لیں یہ بھی صفائی کے والے سے بہت اچھا محب ہے یہ ہاتھ ڈال کے بھی صفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں گاڑی بغیرہ کے صفائی کرنی ہے گاڑی کے روف کی صفائی کرنی ہے ہاتھ سے بھی اس کی صفائی ہو جائے گی فین ڈسٹر کلاتا ہے اس کی روڈ اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور فین وغیرہ صاف کرنے ہو تو یہ دیکھیں فائبر مو پہ پوچھا لگانے کے حوالے سے بہت اچھا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کو صفائی کے حوالے سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں وہ چیزیں گریں گی بھی نہیں اور آپ کا وقت بھی بچیں گے انشاءالا آپ کے ساتھ اس کو گیلہ کیا ٹھیک ہے گیلہ کرنے کے بعد آپ اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی اتنی پانی سارا نکل جائے گا بہتی زبز قسم کا مو پاگیا اس طریقے سے یہ بڑا بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بڑا ہو گیا اور یہ صفائی کے حوالے سے بہت اچھا ہے ہر گھر کے ضرورت ہو دیئے اس طرح کے سوپ ڈسپینسر بہتی زبز قسم کے سوپ ڈسپینسر یہ دیکھیں کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے لک بھی بہت اچھا ہے زبز قسم کا یہاں پا آپ کا شیمپو وغیرہ رہ جائے گا اس پیس بھی بہت اچھا ہے یہ گھوم گیا آپ نے کوئی بھی جیس کے اندر رکھ لی شیمپو بوتل جو بھی آپ نے اس میں رکھنا چاہے وہ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو یوں فولڈ کر دیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے اندر ہینڈ ووش بھلنے اس کو پریس کر رہے ہیں صرف سالے پاسٹر پر بہتی زبز قسم کا سلور کلرہ کا یہ بھی ہینڈ ووش ہے بچہ آپ کے ساتھ ساتھی رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ زبز قسم کا چائنڈ لوگ ہمارے پاس مل جائے گا بالکل ہلکا سا ہے لائٹ ویٹ ہے اور یہ سو فٹ کا پائپ کیلاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی ہمارے گھر بھی ہیں ہمارے جو خباتین ہوتی ہیں وہ کچن کی بھی تیارے کرنے شروع کر دیتی ہیں اپنی دستخان کی بھی جو اسپیارے میں لگتا ہے اس کی بتیاری شارڈ ہو جاتی ہے اور پھر گھروں کی سفائیہ بھی شارڈ ہو جاتی ہے اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں اپتاری گیجٹس پر کیونکہ یہ بہت اچھی بریٹی کچن کی بھی بھی ہے جیس میں یہ بلکل ایک نیا موپ آیا ہمارے پاس بہت زبرز قسم کا پہلے ہو تو بہت سارے موپ میں نے دکھا ہے اس کی کالیٹی نارمل تھی یہ بہت زبرز قسم کی کالیٹی آگئی یہ دیکھیں کالیٹی بھی بہت اچھی ہے اسٹائل بھی نیو ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا ہینڈل بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ مطلب آپ اس کو آسانی سے کیری کر سکیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے اس کا ایک اور ہینڈل بھی دیا ہوا یہ دیکھیں یہ کس کام آتا ہے جب آپ پہنچا لگا رہے ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کے لئے یہ ہینڈل کام آتا ہے کیسے کام آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو جو بلکل آسانی سے جہاں پہ آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں بلکل آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ سپن موپ بہت اچھا ہے پہنچا لگانے کے والے سے دیکھیں اور اس کا راڈ بھی بہت اچھی ہے دستہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھی کالیٹی کا یہ دیکھیں ہائی کالیٹی پہ بہت اچھا بنا ہوا یہ دیکھیں اس طریقے سے پہنچا لگا سکتے ہیں بلکل آسانی سے تاکہ آپ کا وقت بھی بچتہ دہا ہے اور جو بینے ہماری بیٹھ کر پہنچا نہیں لگا سکتے ہیں وہ آسانی سے پہنچا بھی لگا لیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو گھیلہ کیا ہے یہ چلتا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا گھیلہ کیا ہے گھیلہ کرنے کے بعد اب اس کا پانی سکھانا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اسوں کو ڈرائی کر دیں یہ ڈرائی کر دیا اور اس کو لوگ کریں اور آسان سے اس کو پوچھاپ لگا سکتی یہ آپ نے جہاں چاہیں جیسے چاہیں آپ آگے بیچے کر سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے یہ مو ہوجاتا ہے یہ د Mason جہاں چاہیں علماری کے نیچے جہاں چاہے علماری کی نیچے یہ دیکھیں آپ نے نیچے جا کے اس کی صفائی کر لی ٹھیک ہے ورنہ تو کیا ہوتا پہنچا ہوتا تو بیٹھ کر ہاتھ اندر جاننا ہوتا ہاتھ اندر جا نہیں پاتا صفائی کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ دو ریفیل اس کے ساتھ موجود ہے ایک ریفیل یہ ہے اور ایک ریفیل اس کے ساتھ یہ موجود ہے صرف اور صرف تین ہزار روپے کا صرف تین ہزار روپے میں بلکل نیو اور لیٹس موڈر ٹھیک ہے مارکیٹ میں ساڑھ تین تین ہزار چاہ چار ہزار روپے کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس صرف اور سے تین ہزار روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی موپس دکھا رہا ہوں جو کہ صفائی کے حوالے سے رمضان مبارک میں انشاءاللہ بہت کام آئیں گے یہ دیکھیں یہ بھی صفائی کے حوالے سے بہت اچھا موپ ہے فائبر موپ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ پنکھیں وغیرہ صاف کرنے آپ کی گھر کی چھتیں وغیرہ صاف کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے اور رمضان مبارک میں آپ کو پتا ہے کہ صفائیاں بہت زیادہ اور ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹوین ون یہ دیکھیں اس کے آپ نے اس کے روڈ کھول لی ایک تو میں آپ کو بتا جائے کہ اس طریقے سے صفائی ہوتی ہے اور دوسری صفائی اس کے اندر دیکھیں یہ ہاتھ ڈال کے بھی صفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں گاڑی وغیرہ کی صفائی کرنی ہے گاڑی کے روف کی صفائی کرنی ہے شیشو وغیرہ کی صفائی کرنی ہے ہاتھ سے تو یہ ہاتھ سے بھی اس کی صفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مل جائے گا ہمارے پر آپ کو صرف وہ صرف نو سوڑ روپے کا صرف نو سوڑ روپے میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں صفائی کا حوالے سے ایک اور بھی ہمارے پاس یہ آگیا فین ڈسٹر کیا لاتا ہے بہت ہی ضوض قسم کا فین ڈسٹر ہے یہ دیکھیں اس کی روڈ اتنی بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور فین وغیرہ صاف کرنے ہو تو یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو گیا فولڈنگ موپ کیا لاتا ہے فین کے علاوہ بھی آپ ساری چیزیں صاف کرنا چاہیں مثال کی طرح اگر اوپر کی صفائی آپ کرنا چاہتے تو اس طریقے اس طریقے اس طریقے اوپر کی صفائی بھی کر سکتے ہیں بہ آسانی ٹھیک ہے اور یہ لائٹیں وغیرہ بھی آپ صاف کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آسانی صاف اس کو صاف کر سکتے ہیں ساری چیزیں صاف کرتے ہیں صفائی کرنے کے لئے بہت ہی ضوضت سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا صرف وہ سی پانچ سو روپے کا صرف پانچ سو روپے کا صرف پانچ سو روپے کا سیل کرتے ہیں ریٹیل چوپ پر پانچ سو روپے موار پاس مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ فائبر موپ پہ پہنچا لگانے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا صرف پانچ سو روپے کا صرف پانچ سو روپے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اگر ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کا حوالہ سے گھر کے اندر جالے وغیرہ ہے اور جو چیزیں اگر آپ بعد وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی ریک پر لگی بھی ہوتی ہیں شیشے وغیرہ کی ہوتی ہیں اس کو آپ مطلب ہلا نہیں سکتے ہیں نازک ہوتی ہیں تو اس کو صفائی کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بلکل آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں وہ چیزیں گریں گی بھی نہیں اور آپ کا وقت بھی بچیں گے انچالا آپ کی چیزیں بھی صاف ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف صرف دو سو بچاس روپے کا صرف دو سو بچاس روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ٹوشٹر محطہ گیا یہ بھی آپ کو پوچھا لگانے کا حوالے سے بہت ہی کرنے کے بعد آپ اس کو یا دیکھیں اس طریقے سے نکل جائے گا نچوڑنے کے ضرورت نہیں آپ اس طریقے سے کارے اس کو موف کرتے ہیں نچوڑ دیا آپ نے نچوڑنے کے بعد دوبارہ کھولنے کھولنے کے بعد آسانی سے آپ اس کو پوچھا وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ آفیسز وغیرہ میں بہت ہی کام آتا ہے گھروں میں بھی کام آتا ہے یہ مل جائے گا آپ کو صرف سات سو روئے گا صرف سات سو روئے میں آپ کو مل جائے گا یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا اور بہت اس وقت ڈیمانڈنگ میں چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ضرورت قسم کا موپ آگئے اس طریقے سے یہ بڑا بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بڑا ہو گیا اور یہ صفائی کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے لکوائز بھی بہت پیارا ہے سن فلاور ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ لگتا ہے کہ بس اس کو لے کے بیٹھے رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں بہت زرورت قسم کا دے رہا ہے لکو تو یہ ضرورت قسم کا آپ کو فلاور موپ ملے گا صرف اور صرف پانچ سو روپے گا صرف پانچ سو روپے میں یہ فلاور موپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی کام آئے گا رمضان میں بہت کام آئے گا چالے وغیرہ صاف کرنے ہیں دیواریں وغیرہ ابھی اسے صفائیوں کو شروع کر دیں انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاتے ہیں یہ لیکش ٹیپ آگئی بہت زوز قسم کی لیکش ٹیپ ہے اگر آپ کے گھر کے اندر بارٹی وغیرہ ایک پلاسٹک کا بعد وقت کین وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا کولر وغیرہ جو لیک ہو گیا تو یہ لیکش ٹیپ آپ ہم سے لے لیں ڈائی سو روپے کی لیکش ٹیپ ہے آپ کی لیکش بند ہو جائے گی وہ چیز آپ کو نئی خریدنے کے ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ کچھ عرصے تک یہ ڈائی سو روپے کی ملے گی اس کے علاوہ ایک چوڑی ٹیپ آگئی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے اندر بلو کلہ کے بڑے ٹینکس لے گئے ہوتے ہیں پانی کو سٹور کرنے گئے وہ بھی اکثر لیک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پر آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی کا دور دونا چلنا ہے نئی چیزیں لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ چھوٹی سی ٹیپ لے لیں ساڑھے تین سو روپے کی یہ آپ اپنے بلو کلہ کے ٹینک پہ لگا دے گے تو انشاءاللہ اس کی لیکیج بند ہو جائے گی یہ وارٹر پروف ٹیپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ رمضان و مبارک کے حوالے سے بہت زواز کے سامنے آئیٹم آگیا یہ آئل بروش کہلاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنا آئل وغیرہ اس میں بھرنے بھرنے کے بعد اگر بروش وغیرہ لگانے کے ساتھ اس کو کسی بھی چیز پر لگانا تو آسانی سے لگا سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف وصف ایک سو ساٹھ روپے گا ون سکسٹی روپیز کا مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لیڈیز کے حوالے سے بہت ہی اچھا نیو لیٹسٹ پروڈیکٹ مساج کرنے کے حوالے سے سینما وغیرہ لگانے کے بعد اگر چہرے کو مساج کرنا ہو یا بعض اوقات فیض وغیرہ لگانے کے بعد مساج کرنا ہو تو مساج کا حوالے سے بہت ہی اچھا ہے صرف وصف ایک سو بچاس روپے گا ون سکسٹی روپیز کا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک اور زباز قسم کا گیجٹ آگیا یہ کس کام آتا ہے میں آپ کو بتاتا دیکھنے سے تو پتہ نہیں کیا آپ کو لگ رہا بٹر فلائی ٹائپ کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اسٹی کرے ہیں یہ کسی بھی چیز پر آپ چپکا دیں جو کہ آپ کی الیکٹرکل چیز ہوتی ہے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر اوون ہو گیا فریج ہو گیا فریج ہو گیا یا بعض اوقات واشنگ مشین ہو گیا یہ آپ اس پر لگا دیں لگانے کے بعد آپ کی جو اس کی الیکٹرکل کی جو وائر ہوتی ہے نا وہ آپ بعض اوقات ایسے چھوڑ دیتے ہیں وہ بکھری بھی بھی رہتی ہے ٹھیک ہے اور بعض اوقات واشنگ مشین ہوتی ہے وہ اس کی جو وائر اگر زمین پر گر جاتا یہ تو ساری پانی والی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ت cinema کو کور کرنے کے لئے آپ نے وہاں پر لگا دی جہاں پر بھی آپ لگانے چاہے لگانے کے بعد آپ اپنی وائر کو اس طرح کی تو اسکندر لگا دیں یہ آپ نے وائر یہاں سے گزاری گزارنے کے بعد یہ دیکھیں یہ وائر اسکندر آپ لپیٹ کے رکھتے ہیں یہ آپ کی مشین پر لگئے اور آپ کی مشین کی جو وائر ہوگی وہ یہاں پر آکھا لٹک جائے گی یہ تو چھوٹا سا ایک چوپر ہے اس پہ تو نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گول سا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یا بہت ساری پنکھا ہوتا ہے پنکھے کی تال لٹا کری ہوتی ہے اور آپ اس کو گھما کر رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ گیجٹ لے لیں تو یہ آپ کو بہت کام آئے گا بہت ساری جگہوں پر یہ کام آئے گا اس کے علاوہ آپ جوسر مشین ہوتی ہے اس کی بھی تال لٹا کری ہوتی ہے اس کے علاوہ چوپر وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بھی تال لٹا کری ہوتی ہے تو یہ وائر ہولڈر آگئے ہوتی ہے بہت دور اس قسم کا ہے یہ آپ کو ملے گا سر بسے ستہ روپے کا سیونٹی روپیز کا سیونٹی روپیز میں آپ کو بہت کام والی چیز بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ چھوٹا تھا فولڈنگ ہینگر آگیا یہ آپ کو ٹریبلنگ وغیرہ پر بہت کام آئے گا کپڑے وغیرہ لگانا کا حوالہ سے یہ دیکھنے اس طریقے سے فولڈ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھنے یہ فولڈ کیا آپ نے یہ فولڈ کیا اور فولڈ کر کے رکھ دیا کام میں ہے تو ٹھیک ہی نہیں تو آپ فولڈ کر کے رکھتے ہیں یہ چھوٹا تھا ہنگر آپ کو مل جائے گا سیونٹی روپیز میں یہ ہنگر آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ہنگر کے اور بھی ورائٹی ہے ہمارے پر بہت سارے موجود ہیں یہ دیکھیں رمطانو مبارک میں آپ کو پتائیں کہ کپڑے وغیرہ نئے سیلرے ہوتے ہیں اور بچوں کے ہمارے سارے اس کی تیاری ہو رہے ہیں ہنگر کی انشاءاللہ ضرور پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اچھی کولیٹی کی ہنگر آپ کو مل جائیں گے صرف وصف تین سو روپے کے تین سو روپے کے چھے پیس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھوڑا کم والا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا کم والا چاہت ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ فلاور ہنگر آگیا ہمارا پاس صرف وصف سارٹھ روپے کا ہے اس کا انطرح آپ اپنے بچوں کے اسٹرولر وغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں صرف سارٹھ روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ترین ون ہنگر آگیا ہمارے پاس تین کپڑے بھی لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو آپ کے لیڈیز کے لیکن نوی روپے کا ایس پیس آپ کو ملے گا مارکٹ سے لیں گا تو ڈیڑھ سو روپے کا ایک پیس ملے گا لے گا ہمارے پاس ملے گا صرف نوی روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہنگر کا اور ہی بہت زیادہ ہیوی کولیٹی کا سیٹہ کا صرف تین پیس کا سیٹہ ہے چار سو روپے کا بہت ہی ہیوی قسم کے ہنگر ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر نارمل قسم کے جو ہنگر ہوتا ہے جاتے والے اس وقت موجود نہیں ہے تو پرانے کپڑے آپ کو آگے بیٹھے کرنے پڑے narrator پرائے پیسے ہو جاتے تو پیہنے بھی نہیں جاتے وہ ایسے رہ جاتے ہیں حسون سارے نئے نئے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ ہنگر لے لیں یہ دیکھیں یہ ہنگر ہے یہ نو ہنگر آپ اس کے اندへ لٹکا دیں ٹھیک ہے نو ہنگر لٹکانے کے پاس نو کپڑے آپ اس کے اندへ لٹکانے کے پاس اس کو یوں کرے اور لٹکا دے یوں تو سارے کپڑے نو کے نو یوں لٹک جائیں گے یعنی کہ ایک ہنگر کی جگہ لیں گے ایک ہنگر کی جگہ لیں گے نو کپڑے یوں لٹک جائیں گے ونہ تو کیا ہوگا نو کپڑے آپ لٹکائیں گے تو یوں لٹکیں گے نا یہ سارے ایک ساتھ ملے ٹھیک ہے تو یہ ہنگر بھی آپ کو مہنگا نہیں ملے گا صرف و صرف چالیس روپے کا ہنگر ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہنگر آگیا اس ٹولر کو لٹکانے کا حوالے سے جو لیڈیز کے اس ٹولر وغیرہ ہوتے ہیں اندرہ ہول ہنگر کہلاتا ہے صرف صرف نوی روپے گا ملے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بہت ہی زواز قسم کا یہ ہنگر کا سیٹ ہے پورا یہ بی بی ہنگر کہلاتا ہے جو چھوٹے بون بی بی ہوتے ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب یعنی شوکس ہو گئے نیپکن ہو گئے بہت ساری چھوٹے 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 ان کے سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لٹکانے کا حوالے سے بہت اچھا یہ ملے گا آپ کو صرف وظیب ڈائیسو روپے گا بہت زواز قسم کی شیلپ ہے بہت خوبصورت شیلپ بنی ہوئی ہے آپ گھر کے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیں اس کے علاوہ باتروم میں لگا لیں گھر کے باتروم سے جب باہر نکلتے ہیں وہاں پر بیسن لگا ہوتا ہے وہاں پر لگا لیں کیوں کہ یہ آپ کی ساری چیزوں کو اورگنائز کر کے رکھتا ہے اور نظر نہیں آتی اس کے اندر چیزیں یہ دیکھیں یہ 360 گھومتا ہے یہ دیکھیں یہ گھوم گیا آپ نے کوئی بھی اس کے اندر رکھ لی شیمپو بوتل جو بھی آپ نے اس میں رکھنا چاہے وہ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو یوں فولڈ کر دیں خوبصورت کی خوبصورتی ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو خوبصورتی کے لئے کچھ لٹکانے چاہے چین وغیرہ جیسے کہ یہ دکھایا گیا یہ دیکھیں پکچر میں ساری چیزیں آپ کو دکھائی گیا یہ دیکھیں یہ ڈبل والا ہمارے پاس مل جائے گا صرف اور صرف ستائیس سو روپے گا صرف ستائیس سو روپے گا مارکٹ سے لیں گے سالے چار چار آدار روپے گا لوگ سیل کرتے ہیں ہمارے پاس مل جائے گا صرف ستائیس سو روپے گا اس میں سنگل والا بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ بھی دکھا جاتا ہوں وہ آپ کو ملے گا صرف وہ صرف پندرہ سو روپے کا سنگل پیس ہوگا اس کا صرف پندرہ سو روپے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے بہت زباز قسم کی علماری آگئی چارمنگ بات کیبرٹ بہت زباز قسم کی بہت اچھا اس پیس ہے اور میں نے بھی اپنے گھر میں بھی پرسو ہی لگائی ہے یہ دیکھیں اور یہی والا کلر لگا ہے بہت ہی زباز قسم کا ہے اور زائر سی بات ہے جو بندہ اپنے گھر کے اندر چیز لگاتا تو اس کی قولیٹی ہوتی تبھی لگاتا ہے نا ٹھیک ہے تو بہت ہی زباز قسم کا یہ آپ کا شیمپو وغیرہ رہ جائے گا اس پیس بھی بہت اچھا ہے جب آپ کے بات روم میں لگے گی تو بہت خوبصورت لگی گی یہ دیکھیں اس پیس بھی بہت آج ہے جو فرنٹ پر رکھنے والے چیزیں فرنٹ پر رکھ لیں اور جو چیزیں چھپانے والی ہے تو اندر رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیبنٹ بل جائے گی صرف 26 سو روپے کی صرف 26 سو روپے میں آپ ہم سے یہ کیبنٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پاس آگیا سینڈوچ میکر بہت ہی زباز قسم کا سینڈوچ میکر ہے ہر گھر کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بچے صبح سکول جا رہے ہوتے ہو تو امرجنسی میں کوئی چیز بنا کر دی نہیں ہے تو سینڈوچ بنا کر دی دی جاتے ہیں یا شام کے ٹپے وہ کھانے کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے وہ لے کر کھا رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتا باہر کی کیا ہوتی ہے اس طریقے تو یہ سینڈوچ میکر لے لیں گھر کے اندر ہی سیف چیزیں بنا کر بچوں کو کھلا ہے تو انشاءاللہ صحیح بھی اچھی رہ گی اور بچے ہمارے گھر کی جان ہوتے ہیں اور ہماری پہچان ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بچوں سے محبت بھی کہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سینڈوچ میکر ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف پچیس سو روپے گا بہت ہی ضرورت قسم کا سینڈوچ میکر پچیس سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کچھ ویرائیٹی آئیوی ہے سوپ ڈسپنسر کی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سوپ ڈسپنسر بہت ہی ضرورت قسم کے سوپ ڈسپنسر یہ دیکھیں کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے لک بھی بہت اچھا ہے اگر آپ مارکٹ سے لیں گے تو یہ اس طریقے کے آپ کو ملیں گے کم سے کم بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو روپے گے یہ دیکھیں اس میں آپ اپنا سوپ جو بھی آپ کو جو ہینڈوچ وگرہ ہے ڈال دیں اوپڑ سے ڈال جائے گا یہ کھل جائے گا کھلنے کے اپنے یہاں سے کھولا ہے ہینڈوچ ڈال لیں ہینڈوچ ڈالنے کے بعد اپنے گھر کے بیسن کے پاس ہے کہیں بھی بھی لگا دیا آفیس لگا رہا ہے کہیں بھی 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 لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پریس کریں گے تو یہاں سے ہینڈوچ نکل آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف ساڑھے چھے سو روپے گا صرف بہت زمدہ چیز ہے ساڑھے چھے سو روپے گا ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ورائٹی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس مل جائے گا یہ دیکھنے اس کا باکس دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے پانس سو روپے گا یہ دیکھنے یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے اندر ہینڈوچ بلنے اس کو پریس کریں صرف ساڑھے پانس سو روپے گا گھر کو خوبصورت بھی بنایں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ بوٹل لکھی جاتی ہیں بوٹل لکثر کیا ہوتا ہے کہ گر جاتی ہے ہینڈ ووش سے بچوں نے نکالایا بچوں نے بوٹل کو ہٹایا تو گر جاتی ہے یہ تو کیا ہوگا کیا آپ کے جو وہاں پہ وال ہے بیسن کی وال ہے اس میں لگ جائے گا وال میں لگانے کے پاس صرف بچے نے سے پریس کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے تو آسانی سے ہینڈ ووش نکالایا گا صرف ساڑھے پانچ سو روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اس میں ایک کو ڈیزائن بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ساڑھے چھے سو روپے کا ہے یہ دیکھیں ان کی آج کل بہت زیادہ ہمارے پاس ڈیمانڈ چلے دیکھیں بہت ہی خوبصورت بناوا ہے صرف ساڑھے چھے سو روپے کا ٹھیک ہے بہت ہی بہت ہی ساڑھے چھے سو روپے کا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک اور موڈل ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت ہی زبز سلم کا سلور کلر کا یہ بھی ہینڈ ووش ہے اس کے اندر بلکل آسانی سمت ہم ہینڈ ووش آگر آپ بھر سکتے ہیں بہت ہی اچھی کالیٹی ہے صرف ساڑھے چھے سو روپے کا ساڑھے چھے سو روپے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور تھوڑی سی ہائی کالیٹی ہے بہت ہی زبز قسم کی خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے اور کالیٹی چیز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو نہ آئیں گے پھر وہ کہیں گے یار وہ ساڑھے پانچ سو کا اپنے بتایا تھا وہ ساڑھے چھے کا بتایا تھا اس میں لڑتے رہیں گے تو اس لیے آپ کو باکسز دکھا رہا ہوں اور جن کو بھی لینا ہونا خواتین سے میری گزارش ہے کہ لازمی سکرین شوٹ لے کر آیا کریں کیونکہ یہاں پر آ کر پھر وہ ناراض بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ریٹ کے حوالے سے بھی اب وہ سنتی کیا ہے اور پھر یہاں پر آ کر جو نہ پریشان ہوتی ہیں کسی چیز کے ریٹ پانچ سو روپے سن لیتی ہیں اور وہ چیز ہمارے پر ہوتی ہی ساڑھے چھے سو روپے کی ہے پھر آ کر لڑی ہو تو آپ نے تو ریٹ بڑھا دیئے پھر ہمیں بہت سارے کمٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ریٹ بڑھا دیئے ہیں آپ نے ریٹ بڑھا دیئے بھائے ریٹ نہیں بڑھا ہے آپ کو سننے کا وہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت ساری ویڈیوز سل رہی ہوتی ہیں تو کسی میں ریٹ کم ہوتے ہیں کسی میں زیادہ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک چلی پیورلی ہولسل کا کام ہے ہم نقصان نہیں کر دے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کم کر دے اس میں مزید ڈسکاؤنٹ کر دے وہ کر دے وہ ہم سے ہو نہیں پاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آل لیڈی جو پرائز بتا رہے ہیں ہولسل کے پرائز ہم سے لوگ لے کر آکے سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف ویڈیو کے توصل سے جو آتے ہیں ان کو ایک ایک پیس بھی دے رہے ہوتے ہیں ورنہ تو ہمارا جو بیسکلی جو کام ہے نا وہ ہولسل کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھرڈ فلور پر کسی کو آفیس نہیں ہوتا جن کے شاپس ہوتی ہیں جو ریٹیل کی ہوتے سارے نیچے گرانڈ پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے تھرڈ فلور پر اس لیے کہ ہولسل کا کام ہے اور ہمارے پاس ریسیلرز آتے ہیں دراز والے آتے ہیں شوپی فائی والے آتے ہیں اس کے لبا بہت سارے ایسے جو ویب سائٹ وغیرہ پاس سیل کر رہے تو وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ جو نے ایک ایک پیس بھی دے رہے تو وہی ہولسل پرائز میں ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں اور لازمی جو نا اسکریشورٹ لے کریں اور آپ کا وقت بھی بچ جائے گا ہمارا وقت بھی بچ جائے آپ کو پتا کہ آنے والے جنہوں میں رش مزید بڑھے گا کیونکہ رمضان کے حوالے سے بہت سارے پروڈک دکھا رہا ہوں تو وہ آپ کا وقت بھی بچ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا سرور سے سالے آٹھ سو روپے گا ٹھیک ہے میری باتوں سے ناراض مد ہوئے گا مجھے پتا یہاں پر عورتیں آتی ہیں کس طریقے سے آپ کو بتانے بھی یہ بھی رہتے ہیں پھر ہو کے تھے عمران بھائی ناراض ہوتے ہیں ناراض نہیں ہوتے لیکن اصل کیا ہوتا ہے کہ ریڈز کے حوالے سے ان کو سمجھانا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور رش بھی ہوتا ہے نا رش نہ ہو نا تمہیں اتمنان طریقے سے پوری اتمنان طریقے ان کو ویڈیو بھی دکھا ہوں سارے چیزیں بتا بھی دھول لیکن آپ کو پتا ہے کہ تائم کسی کے پاس نہیں ہے اسکر اور یہ دیکھیں یہ زبداز قسم کا ایک یوں سو میلی جو کہ چائلڈ انٹی لوست آگیا ہمارے پاس جو حج اور عمرہ پر جاتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان اور مبارک میں بھی لوگ جو نا عمرے وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے رش بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا تو بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ ہم سے یہ لینے چھوٹا تھا چائل انٹی لوست یہ بچے کے ہاتھ میں باندے ٹھیک ہے بچے کے ہاتھ میں باندی آپ نے اور یہ آپ اپنے ہاتھ میں باندے پھر آرام سے آپ جو تواف وغیرہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تاکہ بچہ آپ کے ساتھ ساتھی رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ زبداز قسم کا چائلڈ لوگ ہمارے پاس مل جائے گا صرف اور صرف ساڑھے تین سو روے گا پرائس کم ہو گیا اس کے میں نے کم کر دیا ساڑھے تین سو روے گا ٹھیک ہے ساڑھے تین سو روے گا ٹھیک ہے ساڑھے تین سو روے میں آپ کو بہت کام آئے گا یہ بہتار وغیرہ میں بھی جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رمزان مبارک آنے والا تو لوگ اپنی کپڑوں کی تیاریاں کرنے کے لئے مارکن میں جا رہے ہوتے بچے بھاگ رہے ہوتے یہ باند لے گا تو انشاءاللہ بچہ بھاگے گا نہیں واپنے دیکھو آپ کو پلاسٹک کے جو پائپ ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پاس گارڈن وغیرہ ہوتا ہے یا گاڑی وغیرہ دیں ہو رہی تو بڑا جو پائپ ہوتا ہے اس کو لے کر آنا اتنے وضنی پائپ کو پھر اس کو بات میں لپیٹنا تھوڑا تو مسکل ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پاس ایک پائپ آ گیا بہت دابعا ساتھا ہم بیجگ ہوس پائپ یہ دیکھیں اس کا وضن کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکا سا ہے لائٹ ویٹ ہے اور یہ سو فٹ کا پائپ کلاتا ہے سو فٹ کا پائپ کلاتا ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ بھی جو رہا جب یہ کھل جائے گاں جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کا کھل جائے گا یہ بلکل ٹھیک ہے جس طریقے سے اس میں پانی جاتا جائے گا پریشر کے ساتھ تو یہ پائپ کھلتا جائے گا یہ پائپ کھول کے بڑا ہو جائے گا تو پائپ دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا تو دوبارہ سے پائپ آپ کو باننا اور اتنا وزنی پائپ لے کر جانا تو دوبارہ مشکل ہوتا ہے تو اس سے آسان ہو جائے گی یہ ڈائریک جناب اپنے نلکے میں لگا دے ٹھیک ہے نلکے میں لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ شاور جو نے اس کے اندر فٹ ہو گیا فیٹ ہوگا وہاں سے پانی کے نلکہ کھولیں آپ نے آپ گاڑی وغیرہ دونی ہو یا گارڈن کے اندر پانی وغیرہ ڈالنا تو اسے پانی وغیرہ آسانی سے رہ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی الگ الگ وہ دیئے ہوئے موٹ دیئے ہوئے الگ الگ موٹ سے اسے کام کر سکتا ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف صرف ایک ہزارو پہ ہزارو پہ ملے گا سوفٹ کا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز کو بہت بڑا کرنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور آپ رش بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے رش بھی کتنا سارا چلنا ہے ہمارے پاس دیکھیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ لازمی طور پر ویڈیو کو مکمل بھی دیکھا کریں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے پرائزز کے حوالے سے بھی ہمارے آگے پیچھے بہت سارے پرائزز ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا ہمارے پاس الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ریکویسٹ یہی ہے ہمارے بہنوں سے جو بھی باجیاں بہنے آتی ہیں ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اسکرین شوٹ لازمی ساتھ لائیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے ٹھیک ہے اور آپ کو پروڈک بھی آپ کو وقت پر مل جائے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں رش کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں تو بہت سارے چیزیں چاہیئے تھیں لیکن ہم تو اس رش کے اندر گھبرا آگئے تو کوشش یہ کیا کرے کہ جو بھی چیز آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اپنے پاس سمال لیں یا ہمارے نمبر پر بھیج دیا تاکہ متاکہ آپ موبائل نہیں بھی لے کر آئیں گے ہمارے نمبر پر آپ نے بھیجی ہوئی ہوں گی تو ہم آپ کا نمبر نکال کر اس کے اندر دے اسکرین شوٹ نکال کر آپ کو وہ پروڈک فوراں نکال کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کر لیا کریں کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے دن با دن نش بڑھتا جا رہا جگہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ والی میرے ریکویسٹ سے اس کو دیرا دیکھ لیجئے گا اور لازمی چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا چینل کو بیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے گا کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہماری آتی رہتی ہیں اور اس ویڈیو کے اندر بھی کچھ پروڈک آپ کو دکھائیں ہیں ابھی بہت ساری پروڈک باقی ہے آپ کو دکھانا انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا دیکھیں آن لائن کا طریقہ کر تو ہمارے یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے اتاریگیجٹس ڈاٹ پی کے گوگل پر جائیں گے وہاں پر لکھیں گے اتاریگیجٹس ڈاٹ پی کے کر کے آدھر سٹی والا آن لائن والا نمبر لے لیجئے گا وہاں اس نمبر پر آپ ووسکرین شورٹ بھیج دیجئے گا تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور ہماری پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ آن لائن ڈیلیوریز ہوتی ہیں پاکستان سے جو سوری پورے پاکستان میں ہوتی ہیں یعنی کہ کراچی سے جو باہر کی آدھر سٹیز کی جو ڈیلیوری ہوتی ہیں نا وہ ہماری ہوتی ہے ایڈوانس پیمنٹ پر میزان پنگ میں پیمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور کراچی کے اندر جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ سی او ڈی پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایڈرس ہمارا ہے کراچی کے علاقہ یہ ڈینسوال کہلاتا ہے ڈینسوال سے تھوڑا سا آگے الیکٹرک مارکیٹ ہے الیکٹرک مارکیٹ کے کونے پر دوبھائی اسلامی بینک ہے دوبھائی اسلامی بینک بولٹان مارکیٹ برانچ اس کے بالکل برابر میں فیروز پوروالا سینٹر ہے اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا یہ ہولسل کا ویراؤس موجود ہے ٹھیک ہے اور ایک نمبر اس کے لئے پر چلنا ہے 03212536026 اس نمبر کو لازمی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ بعض لوگاں جو لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں رش کی وجہ سے ایڈرز جھوڑنے میں تو پریشانی ہوتی ہے تو اس نمبر پر کال کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایڈرز بھی گائیٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پر آگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ عمران اتری کے آفیس پر جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی گائیٹ کر دے گا ہماری ٹائمنگ ہے صبح بارہ سے لے کے رات کو آٹھ بے تک سنڈے اوف ہوتا ہے